السلام علیکم دوستو میں ہوں خلیل سو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چنل کی سزاک تو ابھی آج ہم پہنچے ہیں رات کو دیر سے بھاولپور میں اور ابھی ہیں بھاولپور کے جیم خانہ میں یہ میرے جو پیشہ آپ دیکھ رہے ہیں جیم خانہ کا کلب ہے تو یہاں ہم نے فیمل کے ساتھ رہائش کی تو آج ایکسپلور کریں گے بھاولپور تو چلی ہمارے ساتھ اور آج بھاولپور ایکسپلور کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا سفر شروع ہوا تھٹا سے تھٹا سے ہم آئے سکھر تقریبا آٹھ گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ہم رات کو سکھر پہنچے صبح صویرے صویرے ہم نے یہ لینڈ سٹان پل گھوما جو سکھر کی سب سے بڑی لینڈ مارک ہے اور اسی کے ساتھ ستیوں کی جو مزار ہے وہ بھی ہے اور وہ مندر جو دریا کے بلکل بیچ میں ہے وہ بھی گھوما اس کے بعد ہم آگے اپنی اس ہوتل پہ ہوتل پہ چیک آؤٹ کیا اور چیک آؤٹ کر کے موٹر وے کے تھرو نکل چلے بھاولپور سکھر سے بھاولپور تقریبا پانچ سے چھ گھنٹے کا سفر تھا ڈپینڈے آن سپیڈ تو ہم نکل پڑے بھاولپور کی طرف سکھر ملتان موٹر وے بہت ہی پیارا اور خوبصورت بنا ہوا ہے اور میرے خیال میں جتنے بھی پاکستان میں موٹر وے بنے ہوئے ہیں اس میں شاید یہ سب سے عالی کالیٹی کا بنا ہوا ہے تو سفر میں بہت ہی مزہ آیا تو ابھی ہم پہنچے ہیں نور محل بھاولپور میں ویسے تو اس پورے بھاولپور شہر میں چار محل ہیں دربار محل نور محل اور دو اور محل ہیں لیکن جو ابھی تک پبلک کے لیے کھولا گیا ہے وہ صرف یہی نور محل ہے تو ابھی میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں اس کو گھومنے کے لیے تو چلتے ہیں اندر اور چل کے اندر وزر کرتے ہیں کہ اندر کیا کیا ہے اس محل میں تو یہ ہے جی نور محل بھاولپور کا بہت پیارا اور خوبصورت ابھی میں گھوم رہا ہوں شمس تبرید کے ساتھ تبرید کیسا ہے محل اچھا ہے رات آئے تھے رات مزہ آیا تھا ابھی آئے گا مزہ ابھی آئے گا چلو بھی چلتے ہیں گرمی تو نہیں ہوگی میرے گال سے بہت ہے یہ سیریاں ہیں یہ سامنے سوینئر کا شعب بنا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ انڈس ریور کے نام سے ہوتل بنا ہوا ہے اور یہ اس کا پورا پارک ہے اور بالکل پارک کے سامنے یہ نور محل اب چلتے ہیں اس کے اندر اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کے سین اب ہم جا رہے ہیں یہ انٹری محل کی جا رہے ہیں اس محل کے اندر یہ تیخانہ ہے یہ نیچے سے بنا ہوا ہے محل کا یہاں آٹلری وغیرہ اور اگر کسی قصد میں کسی ہو گئی حملہ ہو جائے تو اس کو کور کرنے کے لئے تیخانہ بنایا گیا ہے یہ را محل اب چلتے ہیں محل کے اندر یہ پورا محل ہے محل کا حصہ ہے پورا اور اس حصے کی جو چھت ہے وہ آتے ہیں کتنی پیاری اور خوبصورت یہ سارے ملکوں کے جھندے لگے ہیں یہاں پہ تو یہ جو ہے اوپر جانے کا راستہ ہے لیکن یہ بند ہے اور یہ میری بچی جا رہی ہے محل کو وزٹ کرنے کی یہ محل کا دربار کا حصہ ہے سامنے دربار لگتی تھی یہاں پہ پادشاہ بیٹھتا تھا یہ اوپر اس کی چھت ہے یہ فانوز لگے ہوئے ہیں یہ حال ہے یہاں پہ لوگ بیٹھتے تھے دربار کے جو وزیر مشیر وہ سارے تو یہ پورا حصہ بنا ہوا ہے اس کا یہ نواب صادق علی خان کا پوٹریٹ بنا ہوا ہے بلکل ہوبوہ جیسے وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے پیچھے میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ان کے درباری ہیں اور یہ پورا حال ہے یہ اس کی چھت دیکھیں بلکل یورپین اسٹرائیڈ کی چھت جی تو ابھی ہم ہیں محل کے اندر اور محل کا جو کانفرنس حال ہے یہ سامنے کانفرنس حال ہے یہ اوپر اس کی چھت ہے اور یہ بیٹھا ہوئے نیچے تبریز تبریز کیس آئے باولپور اچھا ہے مزہ آرہا ہے گرمی تو بہت ہوگی گرمی کا بھی الگ مزہ ہے نہیں ہے نہیں ہے گرمی کا مزہ ہے اسی میں بیٹھنے کا اچھا ابھی تھک تھا کہ آئے ہو تو ادھری بیٹھے ہوئے ہیں اسی پر چلو ٹھیک ہے آگے میل گھوم ہو گئے ہیں ابھی بس تھک گئے نہیں آگے گھومیں گے یہ اس کا جو ہے وہ دربار کی طرف سے آلٹلیر کی طرف جو روڈ جاتا ہے وہیں راستا ہے یہ رہا دربار یہ دربار کا اوپر والا ایسا اور یہاں سے ان کا جو گھلری والا حصہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یہ آگے ان کی گھلری مشہور ایمن پور گیٹ اس کا پورٹر بنا ہوا ہے اور یہ ساری ان کی ہسٹری جو انہوں نے پینا فلکس کی مدد سے لگائی ہوئی ہے یہ آٹلری ان کی لگی ہوئے چاککو تلوار ہیں بندوکیں انگریز دور کی بھاور پوریاست کی جو فوج تھی یہ ان کے سکے ہیں یہ ان کے فوجی اعزازات ہیں یہ محل ہیں تو اس طرح جتنی بھی ان کی ہسٹری ہے وہ انہوں نے پورٹر کی ہوئے اس جگہ کو بنا کے باب فرید ہے اوپر یہ یہ نواب صادقہ جو سارا پورٹر ہے فوٹو کا وہ ایج وائز جو ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے تو کس عج میں تھے یہ نائنٹین سیون جو فوٹو ہے نائنٹین فورٹین نائنٹین ٹونٹین ا Silicon اس کے بعد نائنٹین ٹھانٹین نائنٹ تینت儿 différent نائنٹین فورٹی ون نائنٹین سکسٹی فائیو نائنٹین فیسٹی سکس نائنٹین فورٹی سیون نائنٹین فورٹی سکس اور اینڈ کا فوٹو مرحال سے اس پورے المن مجرم اس میں اسیافشس ٹول مجرم میں شاید کہ وہ کہ ہ长500ależ کے اس کے بعد یہ سارے خطور انگریز دور میں جو ان کے ان کی آرمی کے دور میں اور جب یہ جو چاروں بھائی ایک ساتھ تھے یہ اس ٹائم کا دور ہے تو الگ پوری ریاست تھی اس کا پورا نظام تھا ایک طرح الگ سے ملک تھا جس طرح یورپ میں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں اسی طرح یہ بھرسگیر جو ہند تھا اس میں یہ الگ سے گریاست تھی پوری آٹ لڑی کے کپڑے یہ وہ یہ ان کی آرمی ٹریس تلوار ہیں یہ ان کی پریس مشین اس کے علاوہ یہ سٹیم پیپر جو اس پریس مشین سے یہ بناتے تھے یہ سارے پڑے ہوئے ہیں یہ سہرہ لکھا ہوا ہے شادی کا تو یہ پورا سہرہ ہے یہ اس دور کے سکے یہ پتھر یہ ٹکلیاں اس دور کی یہ ان کے بیج باول پور کے باڈی گارڈ باول پور تو یہ سارا سین انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے تو یہ جو پورا محل ہے یہ باور پور ریاست کا ایسا تھا نمود محل اور اسی میں جو یہاں کے ارخان صاحب نے صادق نہیں تو وہیں رہتے تھے یہ ان کی اپنی بیوی کے نام پر بنا ہوا ہے اور انہوں نے اپنی بیوی کی قبر اسی محل کے بالکل پیچھے جو ہے وہ بنائی گئے لیکن وہاں کسی عام حملی کو جانے نہیں دیتے اور پورا پورا جو محل ہے یہ آرمی کی کنٹرول نے اور اچھی طرح اس کو مینٹین کیا ہوا ہے زبردہ طرقی سے اور صرف یہ محل نہیں پورا جو یہ شہر ہے باول پور اس کو آرمی مینٹین کر رہی ہے صاف صفائی اگر اسلام آباد کے بعد کوئی کوئی صرف شہر ہوگا اس پورے باول پور ساری پوری پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں تو یہ ہی باول پوری ہے جو اتنا فیل مینٹین ہے اس کی فلاوری ہارٹی کنچرز کا اس کی گریہ صفائی نظام یہ محل کا پچھلا حصہ ہے پیچھے گارڈن ہے اور جو ان کی بیگم ہے ان کا مکورہ ہے وہ آگے بند پڑا ہوا ہے اور یہ ان کی گاڑیاں کھڑی ہیں یہ والی یہ وہ گاڑی ہے جس میں نواف صاحب حج عدا کرنے گئے تھے تو خاص ان کے لیے بنائی گئی تھی پہلے ان کو جو ہے وہ سمندر کے جاد میں روانہ کیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے اس کو اتار کے پھر اسی میں انہوں نے سفر کیا تھا حج کا یہ محل ہے یہ پورا محل ہم نے وزٹ کر لیا ہے اندر دربار بنا ہوا ہے اندر جو آرٹلری کا جو سامان ہے وہ ہیں پوشا کے ہیں باقی سارے فوٹوز وغیرہ گیلری تو وہ ہر چیز جو محل میں ہونی چاہیے وہ یہاں پہ ہے اور اس کا گارڈن کا جو ایریا یہ بھی بہت بڑا ہے باوالپور کیلئے سمجھئے کہ یہ ایک طرح سے دل ہے تو اگر باوالپور بندہ آئے گھومنے کے لئے اور نور محل نہیں گھومتا تو یہ کہ اس کا تور حضورہ رہے جائے گا تو باوالپور جب ہی آپ کا آنا آؤ تو ایک مرتبہ یہاں ضرور آئیے گا شکریہ